تو کرتے ہیں عالمی خبروں کا آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطینیوں سے مشاورت کے بغیر اور اسٹرائیلی وزیراعظم بنجمن نتی یاہو سے دو سالہ مذاکرات کے بعد مشرق وستہ اور فلسطین سے متعلق اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے جسے ڈیل آف سنچوری کا نام دیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سالی وزیراعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس اسرائیل کا غیر منقسم دار الحکومت رہے گا جبکہ فلسطینیوں کو مقبوضہ مشرقی یروشلہ میں دار الحکومت بھی فرہام کیا جائے گا سہونی وزیراعظم نیتن جہو نے دو ریاستی منصوبے کے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں رہنے والے اسرائیل کے سب سے بڑے دوست کا خطاب دیا ہے انہوں نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو یہودی مملکت کے طور پر تسلیم کریں ادھر فلسطینی حکومت نے اس منصوبے کو یکسر مصرد کر دیا ہے صدر محمود عباس اور وزیراعظم محمد اشتیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی منصوبہ فلسطینی مضامت اور مقصد کے خاتمے کا ایک منصوبہ ہے جسے ہم مصرد کرتے ہیں جبکہ حماس سے بھی حکومتی بیان کی تائد کی ہے فلسطین میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف عوامی سطح پر بھی شدید اعتجاش دیکھنے میں آیا اور غزہ کی پتھی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہری نے صدر ٹرمپ اور نیتن جہو کی تصاویر کو آگ لگائی اور بینرز کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ فلسطین برائے فروخت نہیں دوسری جانب عرب لیگ نے اس مسئلے پر ہفتے کو ہنگامی اجلاس